تو دوستو ہندی کا عملہ سکھنے کے لئے آپ کو رف آف پین کی ضرورت ہوگی اس دونوں چیز کو لے کر بیٹھ جائیے اور پھر آپ فون کو سائیڈ میں رکھ دیجئے اور آپ کو جو جو سبد سنائی دیں ان کو آپ لکھتے جائیے اس کے بعد میں پورا جب آپ پورے سبد لکھ چکیں گے اس کے بعد میں آپ فون اٹھائیے سارے سبد ملائیے اسکین پر سارے سبد دکھ رہے ہوں گے ان کو ملائیے اور جو گلتی ہوں ان کو پھر کاٹ دیجئے آپ پھر اس کے بعد میں دوسرے پیج میں لکھئے کم سے کم پانچ بار ایک سبد کو لکھئے اس کے بعد میں پانچ بار پڑھنا بھی ہے اس کے بعد میں کمنٹ بھی کر دینا کی کتنی آپ کی گلتی ہوئی ہے ویڈیو کا اسٹاب کر کر ایک دو بار اس کو دھیان سے پڑھ لیں پھر لکھنا اسٹارٹ کریں کو میں نے ان سب کاریوں میں سے کوئی بھی کار نہیں کیا ایسی باتیں میرے میرے دماغ می بھی نہیں آئی میرے جو کار کیا ہوا بہت سادھا رڑ تھا جب جب میرے ساتھی یاتریوں میں سے انتیم یاتری ریل گاڑی سے چلا گیا تو کو میں نے اپنا سمچار پتر نیچے راک دیا اپنی بھوجیوں اور ٹانگیں پھیلائی کی کھڑا ہو گیا اور میں نے کھیڑ کی سے باہر گرمیوں کے موسم کی سانت رات کو دیکھا جس میں جس میں میں ریل دوارہ سفر کر رہا تھا موسم نے دین کی دندلی روشنی کو دھیان پوروک دیکھا جس کے نسانی موسم اتر اتر آکاس میں کچھ بچی تھے جس پوروک کی ایک جھو جھو دوسرے جھو چھوڑ کی اور گیا اور دوسری کھڑکی کو دیکھا ایک سگریٹ جلائی بیٹھ گیا اور انا سمچار پتر پڑھنے لگا یا وہی سمائے تھا جب مجھے اپنے سہیاتری کا ابھاس وہ وہ سواہ آیا اور میری ناک پر بیٹھ گیا وہ وہ ان پانک والے تیج تیج نیربھیک نیربھیک کیٹھوں میں سے ایک تھا جسے ہم اس پرسٹ اس پرسٹ اس پرسٹ اس پرسٹ روپ میں مچھر تیج کہتے ہائے میں نے اسے اپنی ناک سے سے دور بھگایا اپنے ڈبے کی تینوں ویماؤں نو لنبائی چوڑائی اور اوچائی کا نیرچڑ نیرچیڑ نیرچڑ کرتے ہوئے پورے ڈبے کا چکر لگایا پرتیک کھڑکی پر گیا ڈببے میں جلنے والے پر پرکاس کے چاروں اور اپنے پنک پھڑ پھڑا 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 میں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جانور پھڑا ارثات باٹ کے لیخک سے ادھیک روچک اور کوئی نہیں ہے وہ آیا اور اس نے میں میری گردن پر اپنی درستی ڈالی سارے سبد ملائی اسکین پر سارے سبد دکھ رہے ہوں گے ان کو ملائیے اور جو گلتی ہوں ان کو پھر کٹ دیجئے آپ پھر اس کے بعد میں دوسرے پیج میں لکھی ہے کم سے کم پانچ بار ایک سبد کو لکھی ہے اس کے بعد میں پانچ بار پڑھنا بھی ہے اس کے بعد میں کمنٹ بھی کر دینا کی کتنی آپ کی گلتی ہوئی ہے اللہ